بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلات والسلام علامن کانا نبیم و آدم بین المائی والتین خاتم الانبیائی والمرسلین شفی المکنبین آنیس الغریبین آو رحمت للعالمین آ راہت العاشقین آ مراد المشتاقین آ شمس العارفین آ سراج السالقین مصباہ المقربین محمد الفقرائی والغربان قائد الغر المہجلین آو وَعَلَى آلِهِ طَيِّبِينَ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ طَاهِرِينَ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِّبَهُمْ وَانْتَ فِيهِمْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الَّذِينُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلْهُونَ عَلَى النَّبِيَ يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروشری پڑھو سارے حضرات باوازِ بلند ملکے دروشری پڑھو اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ دروشری پڑھو تے ہیں جنہیں بچے دیکھ کروں لڑ دے پہنے ایک کٹھے نہیں رہ سکتے ہیں اینا دا آل پیڈیاں مارا ہے تھاڑا روز دا کم ہے محفلہ جانا تے زرار جوان اٹھ کے سوچھ آؤ اینا دے وچھ آؤ کے شیانے بندے بیند اے پیچھوں میں اٹھ کے آجاؤ کچھ نہیں ہوندہ ہے جگہ سکی ہے آجاؤ ماشاءاللہ نڑے نڑے آجاؤ پیچھوں میں اٹھ کے آجاؤ حضور دے ذکریں چاہے ہو کیونکہ جدو یہ توجہ منتشر کرنگے پھر مسئلہ بندہ رہیں گے اے نا دا آنا باعش برکت ہے محفلے جو لیکن جدو کٹھے رہن پھر برکت رہن ہی دیندے میربانی کرو ایتھ آجاؤ ذرا اے نا تھوڑا تھوڑا کھلا رو اٹھ پیچھ کرو تھوڑا جانا سیانے دے بیچ بینگے پھر ٹھیک رو جائے آج در بھی ذرا تھوڑا جا قریب قریب آجاؤ محفلہ اگے گیا جا ماشاءاللہ میربانی میربانی ذرا آج نا ٹول آئیے تا گیا ہو نا ذرا تھاک گئے نتھال دے لکے جو آئے حضور دے ذکریں چاہے کوئی سیانہ بندہ تا بیمار اُڑ دی مجبوری ہے چاہے گا پلا بندہ میرے ارگا ٹول آ لے انہوں تو نہیں نا گل سجدی سیانے تا بیمار جی میں مرضی بینڈ انہوں دروشری پڑھو سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی آخبیب اللہ سلام علیکہ یا محبوب رب العالمین سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین سلام علیکہ یا خیرہ خلق اللہ رتبہ کرام بیان کی اس بے مثال دار محبت نہ کہہ لو سبحان اللہ رتبہ کرام بیان کی اس بے مثال دار سانی نہ کوئی آمیں نہ محبت نہ محبت نہ محبت نہ کہہ لو سبحان اللہ رتبہ کرام بیان کی اس بے مثال دار سانی نہ کوئی آمیں نہ محبت نہ کوئی آمیں نہ محبت نہ کوئی آمیں نہ کوئی بین تیرے دکھیاں دے غالدہ محبت نہ کوئی آمیں نہ تاریف کی کرے اے خاکی اوچ نوری دی تاریف کی کرے مدحہ خان کی بریائے جدے حسن و جمال دا آزم کشتی صاحب نے آخری بسج بڑی پیاری گل کی تھی کہیں دیں آزم کران تکی کران تاریف مصطفی آزم کران تکی کران تاریف مصطفی آزم کران پرواز اے تھوں تیک نہیں میرے خیال دار اللہ رب زلجلال لی ہم دور سنات و بات حسن پیار مابو نبی مقرم نور مجسم سید عالم حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اور مقدس مارگاہ نظرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بات اللہ کریم لے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی عجیس پاک بزم مجھے میری طاعتی حاضری اللہ اپنے حضور خبور فرمائے اس محفل پاک دی صدارت عزت معاپی سید تنویر حسین شاہ صاحب آپ فرمارن اگے بھی ملاقات دا شرف حاصل ہے اور حضرت اللہ ماں مولانا قاری حافظ محمد فاروق نقشبندی صاحب امام و ختیم مسجد حاضر اِن امینو حکم فرمائے وسیلہ بچ بڑھے ہیں بھائی محمد احمد صاحب تے حکم دی تامیل اچ بندہ نچیز حاضری خدمتاں اور سرپرستی اس محفل دی کررین صوفی محمد عارف صاحب حافظ محمد عشد صاحب اگوں اکلمیں چوڑے نامنے تساڑ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی حباب آئے نے اسینا بھی نا لئے تجنہ دا ذکرِ اُسارے انہو جان دے نے آنا لے انہو جان دے نے سب دے نامن تو واقع بھی نہیں نام تحریرنے لیکن ایک طویل فرست ہے اللہ تعالی سب دا آنا اس پاک بزم دے اندر اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے نقیبِ بزم ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز نال محمد ارسلان نقشبندی صاحب نقابت فرمارسان حضرت اللہ مولانا قاری ابو بکر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے آپ حضرات تشریف فرماؤ نوجوان بزرگ سب دا آنا اللہ اپنی پاک بارگچ قبول اور منظور فرمائے سارے قابلِ عزت قابلِ احترام کیونکہ تُسی حضور دے ذکر دی محفلِ چاہے ہو کوئی سیاسی جلسہ نہیں کوئی تنقیدی جلسہ نہیں کیسے تیٹ کرنے لی رکھے ہے نہ ووٹ منگناڑا جلسہ ہے اے اے حضور دے ذکر دی محفل اے تھے ان اپنی اپنی سوچنل بینہ تلیکن بینہ عقیدت اور محبت نہ لے حضور دے پیار انج بینہ سرکار دی عظمت اور شان سن واسطے بینہ اے نیت بڑھاؤ حضور دی عظمت تاڑا جلسہ بندیاں دا محتاج نہیں خطیبان دا محتاج نہیں نادخانان دا محتاج نہیں اے ساریاں چیزاں جو کوئی جسی کردے ہیں داراصل حضور دے ذکر دیا محتاج ہیں نبی پاک دا ذکر تا اللہ خود بلند کردہ قرآن نے فرمایا سونیاں اساں تیرا ذکر بلند کیتا ہے جس دا ذکر خالق بلند کرے دا ذکر مخلوق دا محتاج نہیں ہو سکتا مخلوق جو کچھ کردی ایسی جلوس کٹنیاں ناریں مارنیاں چندے لانے ملاد جلسے کرنیاں اے داراصل اپنے بخت سوارنے واسطے کردیاں کہ حضور اسی گناہ گاراں سیاکاراں خطاکاراں تو آڑا ذکر عظمتاں والا ہے اللہ اندی برکتنا ساڑے تے بھی رحمتاں اندہ نزول فرما دوے گرامی کا حضرات حضور علی صلی اللہ السلام دے آمد دے جلسہ پاک اندر آنا لیو یہ ذکر عظمتاں والا ہے ذکر برکتاں والا ہے اللہ رب زلجلال نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق حضرت علامہ مولانا صوفی محمد عارف صحیب محفل میں تشریف لائے ہم دل کی اتھاگرین سے خوش آمدید کہتے ہیں احلو وسالم مرحبا صوفی شاہب قبلہ تشریف لائے اسی بزرگ نے اندہ آنا بائش برکت ہے اللہ بزرگان دا سائر ساڑے شران تے تعدیر قائم اور دائم رکھیں حضورتہ ذکر عظمتاں والا ہے انہوں کرنا لے شانہ پاکے کروانا لے مقام پاکے اسی اپنے بغت سوار میں لی کرنے ہیں حضرتہ نماز ہے جو کہنے اللہم مسلح اللہ یا اللہ تم ہی پیجھے تیرے معبود بارگج پیش کریے حضرتہ اللہ رجوع کرنے ہیں مالک اللہ کہ مالا تو ہی بھیج تو ہی بھیج سکنا ہے اپنے معبوب تے رحمتاں وی اور برکتاں ہوئی ساڑے کل کی ہے یہ ذکر دا اتنا عالا ہے یہ ہستی اتنی عالا ہے اپنے نہیں بیگانے اندھے کلم بھی اتحار کتاں کتاب میرے کل مجود ہے دی انڈرٹ نامی ہو دا ترجمہ آیا ان سو عظیم شخصیات ہو دا نام ہے ایک تو لے کے سو تا گزرے ہوئے عظیم لوگاں دا ذکر کیتا ہے مائیکل ایچ ہارٹ عیسائی مصنف نے خود بڑے اے کتاب میرے کل مجود ہے سونی بات بیان کرنا میری عادت نہیں لکھ دا ہے صوفی منیر قادری مائیکل ایچ ہارٹ لکھ دا ہے سب تو پہلے نمبر تے اس نے جے سستی نوں نام دیتا ہے مرتبہ دیتا ہے پہلا نمبر دیتا ہے جڑا پہلے نمبر تے نام لکھیا ہے تیرے تے میرے نبی دا نام ہے لوگ ایران ہونگے کہ میرا مذہب ہو رہا ہے اے میں کی قرار لگیاں وہ مسلمانہ دے نبی دا نمبر پہلا کیوں لکھیا ہے نام کیوں پہلا لکھیا ہے دو چار ورکے آپ دی شیرت تے پہلے کیوں پہا لکھنا یہ تو میں قائنات دے گزری ہوئے لوگاں دی شیرت دا متعلیہ کیتا راب دی کائنات اندر اے واحد شخصیت نے جینا نو اللہ نے ہر میدان اج کامیاب کیتا ہے دوسری کتاب شیرت رسول تے اے بھی میرے کل مجود لکھناڑا جی شنگدار ایک سکھ ہے وکیل سی اللہ جانے زندہ جا فوت ہوگئے جدوں دی کتاب چھپیئے اوئی سن دوزار تو پیشلا ایڈیسن ہے میرے کل مجود ہے اندے چو لکھتا ہے اونجدانی اوہد دا زکر بھی کیتا میدانی اوہد دا زکر بھی کیتا بڑے سونے انداز نڑ حضور دی ہجرت دا زکر بھی کیتا لیکن اوہد اچھ لکھتا ہے کہندہ ہے جیڑا نور مگے دی دھرتی تے اجالہ آئے اس نور دیاں کرنا جیڑیاں پھوٹیاں پوری کائنات اس نور نے منور کر دیتا ہے شیخ پیا لکھتا ہے نبی کریم دی عظمت اور شان تے میرے جیہاں ناکشو لیلہ بندہ کی اظہور دی عظمت میں بیان کراں اے تھے تب بیگانے ہیں دے کلم بھی حرکت اچھنے رفدہ قرآن اعلان کر دا ہے کتنے سونے انداز نل اللہ رب زلجلال قرآن مجید دے اندر اپنے معبودی عظمت بیان کر دا ہے اللہ رب زلجلال فرمان دا ہے یا ایوہن لبیو انہار صلی اللہ کا شاہدان ومبشیران ونظیران ودائیل الاللہ بی اذنی وصراجم نیران شاہ صاحب کبلا مجود نے صوفی صاحب تشریف فرمان علماء مجود نے جا قرآن دیاں تیاں پارے آنہ متعلیہ کر تھوڑی جی آواز کھل سون باشا اللہ بڑا اچھا ہے فرما جا جا کے قرآن دیاں تیاں پارے آنہ متعلیہ کر کلی کلی آیتیں گوھر کر کلے کلے برک اوپر گوھر کر پورے قرآن اندر حضور تو علاوہ اللہ نے کسے نبی دا ذکر کرن لگیاں لفظ سراج دا استعمال نہیں کی تا انجھے لفظ قرآن اندر آیا ہے انجھے لفظ آیا ہے لیکن حضور تو علاوہ کسے شخصیت واسدے کاری فاروق صاحب نہیں آیا قرآن دیاں تیاں پارے آنہ در صرف حضور لئی آیا ہے اللہ کہندہ تیرا جم نیرا سونیاں اسانتنو چمک دایا سورج بنا کے بھیجیا قاضی شلیمان منصور پوری اپنا نی بیگانہ رائٹر اس آیت دی تفصیل لکھ دے آیا بڑی پیاری گل کی تھی کہندہ گل کی ہے کہ اللہ رب زلجلال جو قرآن اندر کہہ رہے ہے سیرا جم نیرا سونیاں اسانتنو چمک دایا سورج بنا کے بھیجیا کہندہ جدو سورج نکل دائے زمین تے ہزارہ واردیاں کوروڑا لائٹاں چلا دیو سورج دے سامنی ہونا لائٹاں دی کوئی اہمیت نہیں اے دنو سورج نکلے آئے لائٹ دی روشنی سورج دے سامنی اہمیت نہیں رکھ دی جتنیاں مردی لائٹاں بال دیو اے گوجرے تو لیک جلے ٹوبے تک ہزار واردیاں کوروڑا لائٹاں بال دیو جدو سورج نکلے گا ان دی روشنی آر چیز تے گالے با جائے گی اللہ کہندہ سراج ملی را جدو سونیاں تیری شان دا سورج چمکے گا کوئی شان تیری شان دا مقابلہ نہیں کر سکے ڈٹھے ور کو قرآن دے پھول سارے تیری شان جے یار نہیں ہو ڈٹھے ور کو قرآن دے پھول سارے تیری شان جے یار نہیں ہور ڈٹھا تیری شان دا جے کوئی کرے مقابلہ او نواز کا اصلی چور ڈٹھا ہے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دن یوں شوار ڈٹھا ہے اللہ والے اگل مقابلتی تو ساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیم عظمت دے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے بولو آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ چہرہِ وَدْدُحَام نعرے رسالت اندازہ لگاؤ اللہ کتنے سونے انداز نر اپنے معبود دیزمت بیان کرے پہلے یہ قومہ دے حوال پڑھ کے دیکھ لو اسی شکرانے جو میں افلا کرانے ہوں جو کچھ بھی اسی کرنے کہ حضور اللہ دا کرم ہویا کسی شاڑے چاہے ہو شاڑے پلے عمل کوئی نہیں عبادتاں ریاستاں کوئی نہیں یہ کوئی چیز سے مانے کہ اللہ نے نبیوں عطا کیتا ہے جڑا نبیوں دا بھی امام بن کے آیا ہے شہی مسلم دی روایت ہے فرمایا بنی شرائل دے لوگ چوہے بنا دیتے گئے بندر بنا دیتے گئے میں کتابیں پڑے ہیں خنزیر بنا دیتے گئے میں دیخواستنا ہاتھی تک بنا دیتے گئے مکڑی تک کارتاں بنا دیتا گئے حضور نفاس تو بعد بھی پاک نہیں جڑیاں ہوندیا پہلے ہیں قومہ چونا تیعذاب نازل ہوئے اور ان مکڑی بنا دیتا گئے پہلے ہیں قومہ دیلو اگر نبیان دیاں گلہ نہیں مندے کتے جبریل وستیاں پڑا تے چک دے بلدیاں تے لے جا کے الٹیاں کر دین دے پڑو کتابان تو فان آن دے پوری پوری قوم نو بہا کے لے جان دے پھر آن سمیتو دے من ناڑے کدھرے دریائے نیل اندر غرق ہوندے بھئی پہلیاں قومہ اگر نبیان دیاں گلہ نہیں مندیاں اللہ دا عذاب نازل ہوندے پہلیاں امتنا والے سارے گناہ اس امت دے اندر پائے جان دیں جسم سلامت علاقے محفوظ چیرے محفوظ خبردار کوئی وائز مت سمجھے مقرر مت سمجھے ہو دی تقریر دی وجہ ہے مت کوئی پیر سمجھے انہیں تسبیح پھیریے تانی عذاب نازل ہوندہ مت کوئی مجاہد سمجھے انہیں جہاد دا نعرہ ماری ہے تانی عذاب نازل ہوندہ یہ کوئی وجہ اللہ نے فرمایا جبریل اعلان کردے وما ارسلہ کا اللہ رحمت لِل عالمی اتنی عظمت والا رسول کتاب دانا بیانات سیرت ہے جل دوسری ہے دیو بندہ اللہ میں بات لکھ دے دکھانا میری زمداری ہے بیان جو میں کر رہے ہاں جبریل امین حضور دی بارگاہ دے اندر آئے فرمایا جبریل اے دستے نو میری رحمت دا فیض ملی ہے سرکار پہ پچھ دل جبریل کہنے جی سونے آؤ تو آٹے تو آن تو پہلے جو شیطان دا حال ہویا سی میں اپنیاں اکھا نل دیکھیا تھی میں ڈردہ رہن دا تھی کہ میرا کی آل بنے گا کی بنے گا میرا پر سونے آؤ جدو اللہ نے قرآن دے اندر تو آٹی رحمت پاک دازی کر کیتا ہے ان جبریل نو تو سلیاں مل گئی آنے محبت نل کہلو سبحان اللہ تھوڑا جائے اچھی آواز نل کہلو سبحان اللہ پچھلے بھی بولو کیمرے تو پچھلے فیضا چکی جاندے نیرے دا ذرا محبت نل آکھو سبحان اللہ تو اسی ذرا آواز کاٹ رکھنی ہے تو ایک آواز نل بولنا ہے ذرا پچھلے محبت نل آکھو سبحان اللہ اللہ رب زلجلال نے کشکدر ازمتانل اپنے مابوبنو نوازی ہے کہ جبریل آکے کہہ رہے ہیں کہ حضور میں انہوں فیض ملے یہ جبریل کون ہے بیت المامور دا امام ہے اللہ دا رسول ہے چاروں قوڑیاں کتاباں دا عالم بھی اور حافظ بھی ایک سو تکئی صحیفے جڑے نبیاں واللائے انہ دا عالم بھی ہے اور حافظ بھی ہے جبریل کون ہے سیر چکے تے صدرہ دیاں بلندیاں نر جا لکے پار کھولے تے مشرق تے مغرب ڈھاک جانا حسیتہ کتاباں اچھ نبیاں دا ذکر پڑے ہے آدم صفی اللہ علیہ السلام دا ذکر پڑے ہے لیکن جبریل نے اکھا نہ لونا دا آنا بھی دیکھے ہے تے جانا بھی دیکھے ہے حسیتہ صرف کتاباں اچھ عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر پڑے ہے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر پڑے ہے جبریل نے کل نبیاں دا زمانہ دیکھے آو نبیاں دے دور دیکھے نبیاں دا آنا دیکھے آو موجزات دا ظہوروں دیاں وے کے آو نبیاں دا جانا دیکھے آو آکے کہندھے نشروتی بندر اللہ مطھانوی لکھے فی ذکر نبی الحبیب اندر جبریل آکے کہندھے سونے آو میں مشارق اور مغارب چھان مارے آسمان دیاں بھلندیاں جاننا زمین دیاں دیوہ جاننا کل نبیاں دا زمانہ جاننا کل نبیاں دے جی کہلو نشبہ نو جان دے خاندانہ نو جان دے پڑے سونے آ آ آج تک جبریل دیاں نگاہ والے رب دی کائنات اندر تیرے دیا سونہ وے کھیا ہی کوئی نے اتنی عظمتہ والا رسول اس لئے اسی کہلے ہیں سونے محمد ورگاہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محمد ورگاہ اس سنو جمال کوئی نہیں اللہ دی کسمیں جگتے مل دی میثال کوئی نہیں مل کے پڑھلو سونے محمد ورگاہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محمد ورگاہ سونے محمد ورگاہ ایڈیاں شانہ وآلہ ایڈیاں شانہ وآلہ اخے ملاد کیوں ملان دے ہو چھنڈے کیوں لان دے ہو جلوس کیوں کر دے ہو میں کیا ایڈیاں شانہ وآلہ ایڈیاں شانہ وآلہ ایڈیاں شانہ وآلہ آنا ہون لال کوئی نہیں اللہ دی کسمیں جگتے مل دی میثال کوئی نہیں مل کے پڑھلو ایڈیاں شانہ وآلہ ایڈیاں شانہ وآلہ پڑھلو کچھ نہیں ہوئے گا زور دی نہ دے ایڈیاں شانہ وآلہ ایڈیاں شانہ وآلہ آنا ہون لال کوئی نہیں اللہ دی کسمیں جگتے جبریل آکے عظمت نہ بیان کرے کہ یہ انہوں مالیہ خالیہ آجانا ہے جبریل حضوردہ استاد ہے جبریل تاہی تھے شید عبدالعزید دباغ لکھیا ہے فرماندین قدی قدی جبریل حضوردہ بارگیا شرف حضوردہ فیض لین آزر ہو جائے کرتا ہے زیارتِ رسول دی نیت نہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں آکے شوٹے اجان لگیا سی فرشتے آئے آب دے کوڑ اخیر تے جبریل آیا جبریل نے آکے کیا ہے کہ اے اللہ دے خلیل پیغمبر کوئی میرے لائق آجت ہوئے تھا دسو اے رب دے خلیل دسو کوئی میرے لائق آجت ہوئے میں اتھے جا سکنا جتے کوئی بھی نہیں جا سکنا جتے کوئی بھی نہیں جا سکنا میں اتھے تک جا سکنا کوئی میرے لائق آجت terminal اللہ دے خلیل دسو فرما ہے نہیں میں نو تیرے لائق کوئی آجائے کسی تے اوکھا ویڑا ہوئے تیو دا دوستوں نے کبھی میرے کوئی پیسے مجود نے میں تنو دین لیتے یارا لیل ہے وہ کبھی نہیں میرا سر کے آئے لیکن انہوں یہ گل پھولے گی نہیں میرے بیلی نے مشکل اللہ تیج میں نو پوچھے آئے عیسان چڑک جائے گا نا ادھر پیار ان ایک عیسان ہے دا میرے تے مشکل وقت ہے جو میں پیسے لے یا نہیں ہے نہیں میں نو پوچھے آسی بھی ہے میرے کوئی جو لوڑے تے لیل ایک مثال ہے تاکہ گل سمجھ ایسی جبریل دا ایک عیسان بھی کوئی آ جاتے تھے دسو میں او تھے جا سکنا جتے کوئی بھی نہیں جا سکنا آگئی یہ میراج دیرات کتاب میرے کوئی مجود ہے جی دے جی بات مجود ہے جی تو سرکار صدرہ دیاں بلندی ہیں تے پہنچے تھے جبریل نے بننے آت فرمایا جبریل ویڑا یاد کر میرے دادے خلیل تے ایک تو عیسان چاڑے آئے تُو میرے دادے خلیل نو جتو آکے شٹی آجان لگیا سی ایک گال کہی سی کہ میں او تھے جا سکنا جتے کوئی بھی نہیں جا سکتا جبریل تیرا عیسان سی میرے دادے تے آج میں عیسان لان لگیاں جی کوئی تیری آجتے تھے میں نو دس مائیں او تھے چلیاں میرے تو بات بھی کوئی نہیں جا سکے گا نارے تبیر نارے رسالت نارے ناری ہموش ہو جو اگر بول لیں تو پیچھے جاؤ گے چپ کر جو میں او تھے جا سکنا یہ تھے کوئی بھی نہیں جا سکتا میرے تو بات بھی ان کوئی نہیں او تھے جائے گا جبریل آتبان کے کہندہ سونے نہیں کوئی حاجت ہے حضور جی تو تو آٹی امت پل شرات تو لنگے تو جبریل دیاں پڑاں تو گزر کے جائے یہ ساڑیاں عبادتان دی وجہ نہیں یہ ساڑیاں ریاستان دی وجہ نہیں یہ ساڑے علم دی وجہ نہیں یہ سارا فیض مدینہ آڑی سرکار دا ہے یہ نبی پاک دیاں برکتان کہ جبریل یا فریشتہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سونے آٹی امت میرے آن پڑاں تو گزر کے جائے اسی کیوں نہ ناز کریے کیوں نہ بغر کریے سانو مانیں اسی کہنے یہ ہوں خاک مگر لیکن میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے اپنے اپنے ضمیر نمو خاتف کر کے پڑو میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار مل کے پڑھ لو ہے کوٹھاڑے میلی بھی پڑھ لو ماشاءاللہ ہر زبان تے جاری ہو جائے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار ماشاءاللہ ذوق آڑے ہو کیسے ذوق نہ لپڑو میں کچھ بھی نہیں لیکن سر جھک نہیں سکتے ہیں کبھی سر ماشاءاللہ بھی ہمارے سر اس لیے یونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے سر اس لیے یونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے علامہ اشرف علی تھانوی شاہب دا ایک رسالہ ہے تنقید نہیں حوالہ دے رہے ہیں وہ دا نام زادو سعید اس رسالے دے اندر علامہ اشرف علی تھانوی لکھے آج بھی مقدبہ اسلامیہ تو چاری تو پجار پیدا مل جاندہ کوئی ڈا مہنگا نہیں اس رسالے دے اخیر تے انہاں نے پیلسن دے نال حضور دے نالین دا نقشہ بنایا جیویں اے فوٹو لگی یہ سیم انجدہ پیلسن نال نقشہ حضور دے نالین پاک دا بنایا اس کتاب دے کتاب میرے کل مجود رسالہ نقشہ بنایا انہاں نے تے اس دے اندر اس نقشے دے اندر اس نقشے دے اندر پچھلے صفحے تے نال لڑے تے انہاں لکھے آئے وئی تا جدوے لے اٹھے جانا ہے گیارہ واری دروش شریف گیارہ دفعہ کلمہ شریف تے گیارہ جی تو کلہ کلمہ شریف کیا جائے اس تو مراد پہلا ہی ہوندہ ہے گیارہ واری کلمہ شریف تے گیارہ واری استغفار اے پڑھنا ہے تے نال زور دے نالین دا جیڑا نقشہ ہے پہل سن نال جیڑا بنے آئے انہوں رکھ لینے اپنے شیر ہوتے کتاب مرکل مجود ہے بندے ہاں دینے بھی تسی کیوں فوٹوں ہاں لا دین دے حضور دے نالین دیاں شنوے دیاں برکتاں اللہ متھانوی لکھے کتاب مرکل مجود ہے بھی شیر ہوتے رکھ لینے ویڑا تا جدہ آئے تے کہنا یا اللہ تیرے محبوب دے نالین دا اے نقشہ ہے اصل نہیں پہل سن نال بنے آئے تے نو تیرے محبوب دے نالین دے نقشہ دا واسطہ ہی میری فلا مشکل حل کر دے اور نہ گیا دعا منگنا بندے دا کم ہے پورا کرنا رب ذل جلال دا کم ہے اس قدر نبی پاک دے نالین دے نقشہ دے اندر براقات نے تے پورا ذکر ملاد کر کے اسی دعا کریے سادات نو بولائیے بزرگان نو بولائیے تے کیوں نہ اللہ دعا قبول فرمائے گا یقیناً قبول ہوئے گی نبی کریم علیہ السلام دی رحمت پاک دا فیض ملے احسانو سانو مان اس تو پر حضور نے تا ساڑھے نل پہ آری بڑا کیتا ہے اے بات بھی بیانات سیرت دے اندر مجود ہے جل دوسری دے اندر ایک دن پھر جبریل حضور دی بارگاہ دے اندر آئے آج جبریل دے چیرے دے اوپر پریشانی دے اثرات نے فرمائے جبریل کی گلے کیوں پریشانے سونے آج اللہ دے حکم دی تعمیل اندر میں دوزخ دا معاینہ کر کے آیاں اے خوف ہے جڑا میرے اوپر تاری ہے فرمائے جبریل بیان کر کی دوزخ اندر دے کے آیاں سونے آج سات درجن دوزخ دے جنہ دے اندر عذاب ہو رہے ہیں ستان درجیاں دے اندر فرمائے اونا درجیاں دی کفیت نو بیان کر جو بندی عالم لکھ دے تنقید نہیں حوالہ کتا میرے کل مجود ہے چنگی گا لکھیے سے لئے بیان کر رہے ہیں ساڑھ لئی تے قہمیت رکھ دیئے بات اگرو بھی لکھ جاناں اسی تا صبح و شام حضور دیاں رحمتان دا ذکر کرنے ہیں جبریل آکے کہندہ سونے آن ستویں درجے دے اندر اللہ منافقان تھی عذاب نازل کیتا ہے عذاب علاقی دے اندر مبتلا نے جبریل چھے میں درجے دی کفیت کیا ہے حضور چھے میں درجے دے اندر مشرکان دے اوپر بتانو پوجھنے والیاں پر اللہ دا حضاب ہو رہے ہیں پنجویں درجے دے اندر چانو سورہ دی پوجا کرنا لیاں تھی اللہ دا حضاب ہو رہے ہیں چوتھے درجے دے اندر حضور مجوسیاں دے اوپر اللہ دا عذاب ہو رہی ہے تیسرے درجے دے اندر یہودیاں اوپر اللہ دا عذاب ہو رہی ہے دوسرے درجے دے اندر نصرانیاں تیشائیاں اوپر اللہ دا عذاب ہو رہی ہے رہ گیا آخری درجہ تیوتوں پہلا درجہ جبریل چپ کر گیا اپنیاں نگاہوں جکا لیاں فرمایا جبریل بول دا کیوں نہیں سونے آہاں اس درجے دے اندر تاٹی امت دے گناں گاراں تیاداں پیا یوندائے اتنی گل کر کے جبریل تا چلا گیا میں کتاب اندر پڑے مازا گاڑیاں کھا اندر آنسو ماندی لڑی جار لگ گئی ہے وہ دعا والے چیرے تھے آنسو جاری ہوگے زارو قدار پاک داری مبارک آنسو انلتا رو گئی سرکار نماز ادا کر دیں حجرہ پاک اندر چلے جان دیں کشنل گل نہیں کر دیں روئی جاریں آنسو وہائی جاریں اچھاں پریشان لیں کی گل بن گئی ہے سرکار کیوں روئی جاریں کیوں آنسو بہائی جاریں اصل امت نا غم لگ گئی ہے اس لئے حضور رو رو رہے ہیں ایک دن گزر گیا دوسرا دن آیا کفیت ہے یہ روندے روندے حجرہ پاک دو بار آن دیں نماز ادا کر کے حجرہ پاک دیں اندر چلے جان دیں تو اسرا دن آ گئی ہے یہی کفیت ہے نماز لئی بائر آن دیں روندے روندے اندر چلے جان دیں آج جدو تیجہ دن آیا ہے آج اصحاب بھی رون لگ گئے کہ کی گل لے کیڑا غم لگ گئی ہے حضور نو کیڑی فکر لگ گئی ہے نبی کریم علی شلاط السلام نو کیڑی فکر لگ گئی ہے کہ سرکار روئی جاریں آنسو بہائی جاریں کیڑا غم لگ گئی ہے اصحاب جدو روئے ہونا روندے یا روندے یا یارے گارے مستویٰ افضل السحابہ بیت تاکیق ماد الانبیاء جناب سدی کے اکبر نو فرمایا ابو بکر تو رسول اللہ دا قریبی بھیلی ہیں سنگی ہیں جا جا کے حجر رسول دا دروازہ کھٹ کھٹا ہو پچھو کے سونے آن کی گل لے کیوں زاروں کتار روئی جارے ہو کی وجہے کیڑا غم لگ گئی ہے شدی کے اکبر آئے آ کے دروازے تے سلام کی تا فرمایا اللہ بھائی کا یا رسول اللہ سونے ابو بکر حاضرے جواب نہ ملے آن ما صندروں روندیاں وادائی جاریں ابو بکر روندے روندے واپس آئے حضرت عمر نو بھیجی آئے فرمایا جاؤ عمر ہو سکتا تو آڈے جایاں دروازہ کھل جائے حضرت عمر آئے دستک دیتی دروازہ نا کھل حضرت عمر نے سلمان فارسی نو بھیجیا فرمایا سلمان تیرے متعلق حضور نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت اندر داخلے جاؤ ہو سکتا تو آڈے جایاں دروازہ کھل جائے اے بھی آئے بوا نا کھل اے نا نے آکے مالا لینوں کیاو جاؤ تسی جاؤ ہو سکتا تو آڈے جایاں دروازہ کھل جائے تسی اخیے رسول ہو دمادے رسول ہو علی پاک نے فرمایا میں نہیں جاوانگا کیونکہ شدی کے اکبر بھی ہو آئے عمر فاروق بھی ہو آئے سلمان تم ہی ہو آئے میرے کل ایک حال ہے دروازہ اسے حال نل کھل لے گا میں گھر جانا وہاں نبی پاک دھی آنال بڑا پیار کردینے سیدہ دہرانوں کینا وہاں کہ آکے دروازہ کھڑکان جدوں او بوا کھڑکان گیاں بوا کھل جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ لسالت نعرہ حیدری گناہ گار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی ظلفیں امت کی بکشی کا وہ اسرار کریں گے اور یہ کہر و گزم تو تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں مولا علی شیرِ خدا گھار گے اگے خانتون جنلت بھی رو رہیا تھا پوچھ دیاں پیالے علی دروازہ کھلہ یا نہیں کھلہ مولا علی جان دینے کہ حضور دھیان البڑا پیار کر دین سیدہ پاک دے جائیں دروازہ کھل جائے گا ملاد دا پیغام لے کے جاؤ حضور دے ذکر پاک دے اندر آن والے ملاد دا پیغام لے کے جاؤ حضور دے ذکر اندر آن والے آج تھی پیدا ہوئے کھوے کہ میں رسول اللہ دا غلامہ او دے موتے بارا بج جان اوے خدا دا خواف کر رسول اللہ تے دھیانل بڑا پیار کی تے آج معاشرے دا حال کیے کیا تیرے ملک پاکستان اندر اے جلا میاں والی دی دھرتی دیو پر ایک ظالم باپ نے اپنی معصوم بچی نو فیر مارے یا نہیں مارے تیرے ملک دے اخوار اس بات تے شاہد نے اجیویو سفاق باب جیل دیاں سلاخان دے اندر کیا تیرے ملک پاکستان دے اندر کراچی دی دھرتی دیو پر ایک ظالم باپ نے اپنی بیٹی دا گلہ کٹیا یا نہیں کٹیا اخوار شاہد نے تیرے ملک دے ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہویا ایک ظالم نے اپنی چھوٹی جی بچی نو نیر اندر سوڑ دیتا او ظالمو تھیاں تے ظلم کرنا لے ہو یہ تھیاں رحمت بڑھن کے لئے آنیاں اللہ دی رحمت بڑھن کے آنیاں فلما وے کھن دی وجہ ہے آواز پھٹو نا فلما وے کھن دی وجہ ہے رامے دے کھن دی وجہ ہے تھی امت دوبارہ دورے جہلیے تاڑے کمانو دوران لگ گئے شیرہ ور شیرہ حسول اللہ دی تعلیماتو دورو اندی وجہ ہے آن نبی پاک دی شیرت دا مطالعہ کر میرا نبی تا سیدہ رکیہ دی کبرتے جاں کے روئے اپنی تھی دی کبرتے جاں کے بھی پاک کھانچوں آنسو جاری ہوگے یہ دو حضرت رکیہ دا انتقال ہوگیا سی سرکار میدانے بدر اندر چند بدر تو واپس آئے گھار نہیں گے ستے اپنی بیٹی دی کبرتے گے اُتھے جاں کے میرے نبی نے جن طلب کی دے اندر آنسو وہائے اتنا دھیانل پیار کیتے میرا نبی سیدہ دینب نو سینن اللہ کے روپیہ کر دے دن فرمایا کر دے سن دیئے تن مکے دیاں کافنا میری وجہ تو سدائے امے کلفون دا متھا چمکے رون لگ جانا سیدہ فاطمہ دا کھلو کے استقبال کرنا اپنی جگاتے بٹھا لینا اپنے قریب بٹھانا فرمانا فاطمہ پیدا تمین نہیں اے میرے جگردہ ٹکڑائے لے آقائے نات اندر ایسی مثال فرمایا گھار اندر جدوں کوئی چیز لے کے جائیں پہلے پتر نو نہیں دینی پہلے بیٹی نو دینی اتنا دھیانال حضور نے پیار کیتا ہے فرمایا جڑا دو بیٹیاں نو پاڑ دائے جوان کر دائے او چنتی چینج میرے نال ہوئے گا جمعیر دو انگلہ نے اتنی بات بیان کی تھی اوز قوم دے اندر جڑے پہلے بچیاں نو زندہ دفن کر دیا کر دے دن ان حضور دیاں نصیحت آتے عمل کرن لگ گئیے ایک سیاں بھی پوچھ دینے سونے آن جیدی ایک تھی ہوئے کہ آنو بھی یہ شان ملے گا اے میرے رسول دی تربیہ دا سرزی کہ جڑے بچیاں نو زندہ دفن کر دے دن ان بچیاں نو پاڑ لیں دیاں فضیلتہ پوچھ دے پین ان اس قدر پیار کر دے پین اس قدر پوچھ دے پین فضیلتہ پوچھ رین بات کرنا مقصد اسی ایتے میں شیعر تے صرف اس زینہ لائیوں معاشر دا حالے ہے دوسرے تیسری یا چوتھی بچی پیدا ہوگی اور پھر تھی پیدا ہوگی اللہ نے ان تینوں پتر دے دینا چاہی تو رب دا شریک ہے یہ اللہ دی مرضی ہے اللہ چاہے پتر دے چاہے بیٹیاں دے چاہے تیاں دوے چوتھی تھی ہو جائے آ کے مبارک بات دینا جنہاں دا حق ہے وہ ہی آ کے تنقیدہ کر دے اس زینہ لگفتگو کر دینے کہ اللہ پریشان ہو جائے شویب علیہ السلام دی ہیں چار بیٹیاں سن پتر کوئی نہیں سی اللہ دا نبی ہے مقام نبوت کیا چھوٹا ہے جا مرتبہ لکھاں غاز کتب ابدال ملک ایک شعبی دی ازمدہ مقابلہ نہیں کر سکتے یہ تا اللہ دا نبی ہے شویب علیہ السلام دے شویب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دے سسر نے حضرت شویب علیہ السلام چار تھی ہیں سن عمر دے آخری سے بینائی کم ہو گئی سے تھی ہیں بکریاں چران جاندیاں سن تھی آپ کاربہ کیون اللہ دعا فرمایا کر دیسا یا اللہ میریاں بیٹیاں دی عزت دی حفاظت فرما محبت نل کہلو سبحان اللہ اور پیچھے بھائی عثمان بھی آگے اوی پیار نل کہلو سبحان اللہ تھی دعا منگیا کر دیسا یا اللہ میریاں بیٹیاں دی عزت دی حفاظت فرما او دی رضا تھی راضی ہے کلا باب شویب تے پتھ کوئی نا بھائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں پھلا شویب دا کیڑا نہیں دل کر دا چکھے لزدائیس بغار دیاں انہوں کون پوچھے تویں کی کر لائے انہوں کون پوچھے تویں کی کر لائے اتا مرضیاں رب رحمان دیاں انہوں کون پوچھے تویں کی کر لائے اتا مرضیاں رب رحمان دیاں اے او دی بانڈے چاہے پتر اتا کرے چاہے تھی اتا کرے او دی تقسیم تے کدی شاک نہ کر بئیں دل لیچ خیال بھی نہ آن دے اگر اللہ نے تھی آن دی تھی آنے تھی مان کرے یا کر فقر کرے یا کر فرمایا تھی آن دا آیا کرے اللہ نے منو بھی بیٹھی آڑا بنایا ہے حضور فرما دے مالا علی شیرِ خدا گھار رائے انہوں نے آکے خاتونِ جنت نو فرمایا توانوں پتہے آج تیسرا دینے حضور حجرہ پاک دے اندر زاروں کا تار روئی جارے ہیں آؤ برکہ پہنو آؤ برکہ پہنو حضور دے پاک حجرے دا کے دروازہ کھٹ کھٹ آؤ برکہ پہن کے آگئی ہیں حجرہ رسول دے دروازے تی آگئے دستک دیتی ہے ابو جان دروازہ کھولو فاطمہ آئیے ابو جان دروازہ کھولو تھیانا بندہ اس دردنو جان دائے چینے نڑتا پتر بھی لگ دائے لیکن جدوں بیٹی چینے نہ لگ دیئے ایک خاص تسکین مل دیئے ایک خاص راحت مل دیئے سیدہ پاک نے جدوں دروازے تی آگئے آواز جیتی ہے ابو جان دروازہ کھولو نبی کریم روندے روندے اچھے دروازہ کھولو سیدہ پاک اندر دا کھولو گئیاں قریب آکے بیٹھ گئیاں ابو جان کی گلے آج تیسرہ دینے تسی روئی جا رہے ہو تواندے روندی بجاتوں باردہ منظر تا دیکھو ابو بکر شدیق بھی رو رہے ہیں فاروق عاظم بھی رو رہے ہیں حضرت عثمان اور علی بھی رو رہے ہیں تلحو زبیر بھی رو رہے ہیں اشرا مبشرا بھی رو رہے ہیں تسی کیوں روئی جا رہے ہو فرمایا فاطمہ جبریل آیا ہے امت گلہ گانا دا ذکر کیتا ہے امت دے غام اندر روند لگ گیاں دوبارہ سر سجدی اندر رکیاں پھر رونا شروع کر دیتا نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ ہاتھ یکے فرمایا مولا ابو جان دا رونا بکھیا نہیں جان دا میرے باپ دی امت دی باکش فرما اللہ قرآن نازل کیتا ہے فرمایا والا صوفہ یعطی کا رب کا فتردار سونے آن سار سجدیوں چکلے اسی اتنا دیں آنگے کہ تو راضی ہو جائیں گا پوچھیا کہ یا زوکی میں راضی ہوگے فرمایا اللہ کہوے گا اتنی ہزار دو زک جو کٹ کے جنت اندر بھیج دیتے نے راضی ہیں میں کمانگا مالا جے راضی نہیں اللہ کہوے گا اتنی ہزار اور دو زک جو کٹ کے جنت اندر بھیج دیتے ہیں ہن تا راضی ہیں حتیٰ کہ ایک رہ جائے گا اللہ کہوے گا ہن راضی ہیں سارے کٹ کے دو زک جو جنت اندر بھیج دیتے ہیں ہن تا راضی ہیں تیری امت گناہ گارا نو دو زک جو کٹ کے جنت جب بھیجتا ہے ایک رہ گیا ہے دیو بندی عالم لکھ دائے کتاب میرے کل مجود ہے سرکار فرمان کے مالا اگر میں نو راضی کرنا ہے او جڑا ایک رہ گیا ہے انو ہی کٹ کے جنت اندر بھیج دے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق آمد مصطفی آمد مصطفی محفلے ملاد مصطفی علماء حق اہل سنت ساڑا کی دائے گل حضور دی برکت ناری پار لگنی ہے نبی پاک دی برکت ناری کس جہان اندر بھی کبر اندر بھی حشر اندر بھی سانو مانے حضور دی رحمت مانے حضور دی برکت ناری نبی پاک 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 دی برکت ناری اے قرآن دی نزول دا مقصد Tree راتی نارے مارے کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے راتی آن دے تو ان لو آ دے آنگا صویر ساڑھے پانچوے بستر نہیں ہوتو لاندہ پہ یہ چنگا آشک ہے بھی رات تے کہن دے تو ان لو آ دے آنگا صبح و نماز نہیں پڑھتا عملی لحاظ نلوی اپنے آپ نے مضبوط کرو اے تا حضور دی رحمت ہے جنہ فیض ملنے لیکن سرکار دی شیرت پاک دا متاریہ کرو حضور امام الانبیاء نے انبیاء معصوم ہون دیں حضور بدرجہ اولا معصوم نے تے سرکار تحجد دیں نفلان چھے چھے ساتھ ساتھ سپارے ہیں دی تلاوت ایک رکات اچھ کر دیا کر دے کھلو اتنی عالی عبادت ہے